جاہند نمسکار دوستو میں ویرار چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کیرمی میں دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی دلی پولیس کے لیے ہے جو بھی بچے دلی پولیس کے تیاری کر رہے ہیں ان سبی کے لیے کیونکہ دلی پولیس کو لے کر کئی پرکار کے ڈاؤٹس من میں جاتے ہیں اسپیسلی لڑکیوں کے لیے بھی کس لڑکیوں کے لیے ڈرائیو لیسنس صحیح نہیں چاہیے یا لڑکے کون کون سے اس کا فورم بھر سکتے ہیں آپ کو بتا دو اگر آپ نے ابھی تک تیاری شروع نہیں کیے اور آپ کی ایج بھی 18 سے 25 سال کے اندر آتی ہے اگر آپ جنرل کے ٹیکری سے ہیں تو آپ کی اس کے تیاری شروع کر دینی چاہیے اگر آپ نے 12 پاس کا رکھی ہے اس کی ایجوکیشن کیا ہے 12 پاس اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گا پورے ویڈیو میں کیا کیا کرائیٹریہ ہوتا ہے فیجیکل میں کیا کیا چاہیے ڈوکومنٹس کیا کیا چاہیے اور کتنی پوسٹ پر یہ ویکنسی آتی ہے اس میں ہائٹ کتنی ہوتی ہے پیپر کا سلے بس کیا آپ پوری کی پوری جانکاری اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے ابھی تک تیاری شروع نہیں کی تو کر دینی چاہیے اسپیسلی لڑکیوں کو تو ضرور کر دینی چاہیے جتنے بھی آپ کی بہنیں ہیں ان کو یہ فورورڈ ضرور کرنا لڑکیوں کے لئے سب سے بیسٹ ویکنسی دلی پولیس کی ویکنسی ہی ہے دلی پولیس میں اس بار ستمبر کے ماہ میں لگ بگ ستمبر دوزار تی بیس میں لگ بگ نو ہزار سے اوپر پوسٹ پر یہ ویکنسی آنے والی ہے جس کی گوشنا ہو چکی ہے آپ sse کی اوپیشنل سائیڈ sse.nic.in پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی نوٹیپکیشن کے بارے میں پوری پوری جانکاری آگئی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں یہ ویکنسی آ جائے گی اس کی فورم فلپ ہو جائیں گے ابھی سے اگر دیکھا جائے تو لگ بگ آپ کے پاس میں تین سے چار مہاں کا سمیں ہے تو یعنی اگر آپ ابھی سے تیاری کرتے ہیں سب سے بیٹر رہتا ہے میں آپ کو اس کی پوری پوری ڈاٹا بتاتا ہوں پچھلی جو اس کی نوٹیپکیشن تھی اس کو آدھار مان کر ہم بات کرتے ہیں دو ہزار بیس والی جو اس کی نوٹیپکیشن تھی اس کی آدھار پر ہم یہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پچھلی جو نوٹیپکیشن ہے اگر اس کو دیکھیں تو میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں اس کے پچھلی ریجن میں بتاتا ہوں جو میں نے بات بولی تھی لڑکیوں کے لیے سب سے شاندار ویکنسی ہے یہ کیوں ہیں پچھلی بار یہ جو ویکنسی تھی اس میں لڑکوں کی پوشٹ تھی تھی چوتیسو تیتیس اور لڑکیوں کی پوشٹ کتنی تھی انیسو چمالیس اگر ہم کل پوشٹ کے بات کریں لگ بگ پچھلی بار چھہ جار تھی اور ان میں سے دو ہزار لڑکیوں کی تھی اگر پرسنٹیج میں ہم بات کریں ریشیو بھائی تو لگ بگ تیتیس سائی ایک پائی ایک بٹا تین ہے یعنی لگ بگ تیتیس پرسنٹ لڑکیوں کی پوشٹیں ریجرب تھی دلی پولیس میں پوری جتنی پوشٹ ہے تھی اس میں سے لڑکیوں کے لیے کتنی تھی تیتیس پرسنٹ جبکہ یہی ریشیو ہم ایس ایس ای جی ڈی میں اگر فولو کریں تو ابھی جیسے پینتالہ ہزار پوشٹ میں ایس ای جی ڈی میں ویکنسی ہو رہی ہے اس میں سے لڑکیوں کے لیے کتنی ہے صرف پانچ ہزار ریشیو دیکھئے بارہ پرسنٹ اور یہاں دلی پولیس میں کتنی پرسنٹ لڑکیوں کی پوشٹ آتی ہے تیتیس پرسنٹ تو یہ بہت بڑا آن کھڑا ہے اس کیلئے میں دکھا رہا ہوں کہ دلی پولیس کی ویکنسی جو بھی لڑکیں تیاری نہیں کر رہی ان کو تیاری شروع کر دینے چاہیے اب ہی سے دلی پولیس کی سپیشلی بہت اچھی پوشٹ میں ویکنسی نکلتی ہے اب اگر مان لکے چلی کہ نو ہزار پوشٹ کی ویکنسی آئی ہے تو لگ بگ تین ہزار پتوں پر لڑکیوں کی ویکنسی آئی گی جو کی بہت بڑی بات باتا آل انڈیا میں تین ہزار پتوں پر اب لڑکیوں کو کون کون سے ڈوکومنٹ سے ہی وہ بھی میں آپ کو بھی کلیر کرتا جالتا ہوں اب دیکھیں اس میں جو ایج ریلیشن ہے ایج کب سے کب ہوتی ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ آپ کی ایج ہونی چاہیے یہ کب سے کاؤنٹ ہوگی ایک ستمبر دو ہزار تیبیس سے کاؤنٹ ہوگی ایک ستمبر دو ہزار تیبیس سے کاؤنٹ ہوگی ایج میں جو ریلیشن دیا گیا ہے ایسی اور ایسٹی کو دیکھو پانچ سال کا ریلیشن ملے گا او بیسی کو تین سال کا ملے گا اور کچھ اسپیسل جیسے لیسٹ اوپ گیمز اسپورٹس والے جو ہے ان کو پانچ سال کا ایج ریلیشن ملے گا الگ الگ طریقے سے الگ الگ چھوٹ دی گئی ہے اس میں اور بھی جیسے کئی جیسے ایکس ہریشمن کو ان کو الگ چھوٹ دی گئی ہے ڈپارمنٹلی کانڈیڈیٹ آف ڈلی پولیس ان کو چالیس سال تک لیا جائے گا اس پرکار کی اور بھی چھوٹے یعنی اگر آپ ایسی ایسٹی سے ہیں تو آپ کی ایج ہوگئی اٹھارہ سے تیس سال اگر آپ او بیسی سے ہیں تو آپ کی ایج ہوگئی اٹھارہ سے اٹھائیس سال اور اگر آپ ایسی سے ہیں تو بھی آپ کی اٹھارہ سے تیس سال اگر آپ جنرل سے تو اٹھارہ سے پچیس سال تو ایج بھی کافی بڑا کرائیٹیری ایج کا اس میں آ جاتا ہے تو اگر آپ کی اس بیچ میں ایج ہے تو یہ آپ کے لئے بہت فائدیمت ہے ایجوکیشن اس میں کیا چاہیے دیکھئے ٹین پلس ٹو یعنی لگ بگ آپ لگ بگ کیا مطلب ہنڈر پرسنٹی ٹوالت پاس کیا ہونی چاہیے لگ بگ کا مطلب اگر آپ گیار بھی کلاس پاس کر کے اگلی بار بھی میں چل رہے ہیں تو بھی آپ یہ فورم اپلائی کر سکو گے فائنل ریجل تک آپ کی ٹوالت کلاس کے لئے ہونی چاہیے ڈرائیوڑنگ لائسنس کے بارے میں دیکھو میل کنڈیڈیٹ مست پسی بیلی ڈرائیوڑنگ لائسنس موٹر سیکل اور کار کس کے لئے ہے صرف میل کے لئے یعنی فیمیل کو ڈرائیوڑنگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جتنے بھی میل ہے ان کو اس میں ڈرائیوڑنگ لائسنس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ بینا ڈرائیوڑنگ لائسنس کے اس کا فورم بھی اپلائی نہیں کر پاؤ گے اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنایا ہے تو ڈرائیوڑنگ لائسنس آپ بنا لیجئے کیونکہ اس کے بینا آپ اس کا فورم میں اپلائی نہیں کر پاؤ گے اس بات کا دیانک نہ اس کے بینا فورم میں اپلائی نہیں کر پاؤ گے اس کے علاوہ ٹوالت پاس آپ کیس میں چاہیے اب دیکھئے چھوٹ کتنی ملتی ہے جس کے پاس میں NCCC Certificate XC کی پاس میں اس کو پانچ پرسنٹ یہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے پورا کا پورا اس میں آگے بھی بھی میں بتاؤں گا تو پانچ پرسنٹ یہ نہیں پانچ نمبر اس کو مل جاتا ہے اگر بس ایٹی پکٹ ہے تو تین اور اے سیٹی پکٹ ہے تو اس کو دو نمبر ایکسٹرہ مل جاتے جو بھی بچے NCCC بلونگ کرتے ہیں یہ ہے اس کا پیپر پیپر میں دیکھو کیا آتا ہے اسپیشلی جو آرٹس سے بلونگ کرتے ہیں ان بچوں کے لئے تو سب سے ساندار ویکنس کی ہے کیوں آرٹس والوں کا کیا مضبوط ہوتا بھائی آرٹس والوں کا ہوتا جکے مضبوط اور اس میں جکے کا بہت بڑا پارٹ ہے یہ سائنس والوں کے لئے سمجھتے ہیں پیدا کرنے والی سائنس والوں کے لئے جکے بھی تو پروبلم ہوتی ہے دیکھو جنرل نولیج اور کرنٹ افیرز جنرل نولیج اور کرنٹ افیرز کے پچاس کیوں سناتے ہیں پچاس نمبر کے سب سے بڑا پارٹ ہے یعنی پیپٹی پرسنٹ پیپر یہی کلیر ہو گیا تو آرٹس والے بچے جتنے بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں ان کے لئے سب سے جبردست ویکنسی دیلی پولیس یہ ہے کیوں کیونکہ جو بچے آرٹس والے ہوتے ہیں آرمی والے ہوتے ہیں تو فیجیگل بھی اس کا پھار دیں گے اور پیپر بھی پھار دیں گے پچاس کیوشن آتے ہیں جی کے جی کے ریزننگ کے آتے ہیں پچیس کیوشن اس میں سے دس کیوشن تو چترو والے آتے ہیں جو تم آرام سے کر دو گے اور اس کے لئے مارکس کتنے ہیں پچیس نیومیریکل ایبیلیٹی یعنی میت کے آتے ہیں پندرہ کیوشن اور پندرہ ہی نمبر کے تو یہ بھی تم آرام سے کریں سکتے ہو بھائی کمپیوٹر بیٹس یعنی دس کیوشن آتے ہیں کمپیوٹر کے دس نمبر کے یہ بھی تم آرام سے کر سکتے ہو اس میں کوئی شن دیں نہیں ہے ارے کر سکتے ہو بھائی کل ملا کے 90 منٹ کا یہ پیپر ہے اور 100 کیوشن ہے آپ کے پاس میں 100 کیوشن 90 منٹ اور جی کے کا اتنا بڑا پار 8 سالے بچے تو اسے مجھے مجھے ہو جائیں گے ان کے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی آگے دیکھئے اب اس کا فیجیگل میں کیا کیا ہوتا ہے فیجیگل اسٹینڈرٹ لڑکوں کیلئے میل کیلئے کیا ہوتا دیکھوں جو لڑکا 30 سال سے کم عمر کا ہے یہ نہیں جس کی 30 سال سے کم کشی بھی آرکشن جیسے کہ نہیں مطلب چاہیے کوئی او بی سی سے ہے سی ایس تی سپ تیس سے کم آگے تو ان کے لئے 6 منٹ میں 16 سو میٹر کی رننگ مارنی ہے 6 منٹ میں 16 سو میٹر یعنی آرمی سے لگ بک 15 شیکنڈ اور زیادہ مل جاتا ہے لونگ جب 14 فٹ اور ہائی جم 3.9 پٹ یعنی لگ بک 4 فٹ آپ کو ہائی جم مارنا یہ ہے اگر کوئی آرکشن جس کو مل رکھا یعنی آرکشن جو 30 سے 40 سال کے اوپر ہے اس کو 7 منٹ دیے جائیں گے 16 سو میٹر میں اس کا 13 فٹ لونگ جم اور 3.6 ہائی جم یہ آپ کے کام کا نہیں ہے آپ کے کام کا اوپر والا ہے کہ 6 منٹ میں آپ کو 16 سو میٹر ماننی ہے 12 دا فٹ لونگ جم ماننا ہے اور 3.9 فٹ آپ کو کیا ہائی جم پ مارنا ہے تو یہ وہی بچہ کر پائے گا جو کہیں نہ کہیں آرمی کی تیاری کیا ہوا ہے یا آرکشن والا بچہ باقی جو سی جیل وی جیل والے ہیں وہ اس میں انٹری نہیں کرتے کیونکہ یہ فیجیکل پھارنا بہت مشکل ہوتا ان کے لئے اس کے فیجیکل میں بہت فیل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت فائدے میں دوتا ہے اسی لئے اس کی اگر پسلی کٹھوک کی بات کریں تو لگ بگ 64 پہ گئی تھی تو آپ سوچیں ایس ای سی جی ڈی کی جاتی کتنی ہے 85 پہ 86 یہ 84 گئی تھی کیوں 64 گئی تھی کیونکہ اس کا فیجیکل کا اسی لئے بہت تگڑا ہے یہ ہر کوئی کوالیفائی نہیں کر پاتا یہی بات کریں کی ہائٹ کیا رہتی ہے لڑکوں کے لئے اس میں ہائٹ رہتی ہے 5 سینٹی میٹر کتنی رہتی ہے 5 سینٹی میٹر اسے ایس ایس ٹی کو 5 سینٹی میٹر کی چھوٹ مل جاتی ہے اس میں ہائٹ میں جو بھی اسے ایس ایس ٹی سے بیلونگ کرتے ہیں یا جو ڈیٹائیڈ ہے دلی پولی سے ان کے پتروں کو بھی اس میں چھوٹ دی جاتی ہے تو وہ بھی 5 سینٹی میٹر کی چھوٹ ان کو مل جاتی ہے اور بھی کچھ کے سیس میں چھوٹ ملتی ہے ایس ٹی کے تگری کے لئے 5 سینٹی میٹر کی اس میں ہائٹ میں چھوٹ ہے باقی سب ہی بچوں کے لئے کتنی چاہیے ایک ستر جو ایس 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 ایڈی میں چاہیے وہ سیم اس میں چاہیے بھائی ہائٹ کرائٹ ایڈیا چیست آپ کا اکیانچی سے پچھیں سی ہونا چاہیے چار سیمی کا آپ کا پھلا ہونا چاہیے چیست میں ٹھیک ہے یہ تو اس کا ہائٹ اور چیست ہو گیا اس کے علاوہ آپ اگر بات کریں لڑکیوں کی تو لڑکیوں کو اس میں آٹھ منٹ میں سوڑا سو میٹر کرنی ہوتی ہے کتنے منٹ میں آٹھ منٹ میں لونگ جپ لڑکیوں کے لئے ہے دس پٹ کا اور ہائی جپ ہے لڑھلو تین پٹ کا لڑکیوں کے لئے بھی کافی ہارڈ ٹاسک ہے یہ جب سو لڑکیاں پاس ہوتی ہیں نا پیپر میں تو اس میں سے تیس لڑکیاں ہی فیجیگل پاس کر پاتی اس میں ستر لڑکیاں فیل ہو جاتی ہے تو جن کا فیجیگل اچھا ان کے لئے سب سے بیسٹ ویکنسی ہے یہ آٹھ منٹ میں آپ کو سوڑا سو میٹر ماننی ہے دس پٹ کا لونگ جم ماننا اور تین پٹ کا ہائی جم ماننا اگر آپ لگاتر پریٹیش کرو گے تو ہنڈیڈ پرسنٹ مار دو گے اسی لئے بولو سب سے جبردست ویکنسی ہے یہ ٹھیک ہے اب لڑکیوں کی جو ہائٹ چاہیے وہ کتنے چاہیے ایک سو ستاون سینٹی میٹر اور دو سینٹی میٹر کی چھوٹ ایسی اور ایسی دونوں کٹیگری کے لڑکیوں کو ہے پانچ سینٹی میٹر کے ایس اوب دوٹر اوف سرویس ریٹائر اوف ڈیجرور دلی پولیس پرسنل ملٹی ٹارکنگ سٹاپ یہ دلی پولیس کے جو میمبر ان کے لئے چھوڑتی گئی تو لڑکیوں کے لئے اس لئے جبردست ہے کہ میں نے بتا دیا کہ لڑکیوں کے کٹوپ بہت کم جاتی ہے اس کی کٹوپ کے اوپر بھی میں اگلا ویڈیو لے کر ہوں گا آپ دیکھنا کتنی کم کٹوپ جاتی ہے لڑکیوں کیوں جاتی ہے کیونکہ فیجیکل کوالیفائی نہیں کر پاتی رننگ کر لیتی ہے لیکن لونگ جمپ اور ہائی جمپ میں جیدہ در لڑکیاں فج جاتی ہے اس لئے کوالیفیکیشن بہت کم لڑکیاں کر پاتی ہے فیجیکل میں لڑنا تو اگر آپ نے ابھی تک شروع نہیں کیے تیاری دلی بلیس کی ابھی سے ٹارگیٹ بنا لیجئے اور آج سے تیاری شروع کر دیجئے تاکہ آپ جلدی سے جلدی نوکری لگ سکیں اور دلی بلیس سے سمجھے کوئی بھی آپ کو جان کر سیئے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت موسیقی